ملتی ہے محنت سے مشکت سے یہ باتیں ملتی ہے ملتی ہے قسم ہے فجر کی صبح کی قسم ہے دس رات کی ہوا الشقر والوات قسم ہے دو کی قسم ہے ایک کی ملتی ہے ملتی ہے قسم ہے رات کی جب وہ کھولی گئے یہاں تک تو اہل سنت کے بعد مفسرین نے بھی تسلیم کر لیا ہے علامہ فقر الدل راضی نے تفسیر کبھی میں اور علامہ فیضی نے اپنی تفسیر سواتو الانحام میں کسی والفجر کے زیر میں بکھاو کہ حاضر اول المحرم قسم ہے کہ یہ ترحقیقت محرمت کی اس پہلے اشریح کی قسم ہے جو ریمز آئے کر بلا پر اللہ یہ ابھی آئے میں بھی تسلیم کیا پر بارسانِ خونا نے یہ شرع کی دیکھنا میری طرح سائل میرے امانشیشن سے کچھ رہا ہے والفجر وہ ایک ایک حصہ پڑھتا ہے عید کا نام تفسیر کا بھائی ہے والفجر آہاں صبح آشور کی قسم ہے سائل اپنے پڑھا والی علم آشور دس سلاتوں کی قسم ہے آہاں ٹھیک کہاں میرے ہلد آئے خدا کہہ رہا ہے کہ سہرائے کر بلا پر گزارے میں دس سلاتوں کی قسم ہے وشہ کے والوات پر دو کی قسم ہے ایک کی قسم ہے علاقی سائل نے تو آیت پڑھی تھی مگر میرے مولا کی بلا تشکریش مخدس آنسلوں میں بھی گئی اور میں سائل پڑھتا ہے چابک مارا میرے کلیجے پر کیا یاد بلایا مولا میں تو آیت پچھی دو سے کیا مراد ہے ایک سے کیا مراد ہے اللہ کہنا یہ چاہتا ہے قسم اس وقت کی جب بہن ماری کٹھے تھی اور قسم اس وقت کی جب بہن ماری کٹھے تھی اور علی کی بیٹی کی طرح ہائی تھی قسم جب بہن ماری کٹھے تھی سائل حیرانوں پہ کہتا رہا ہے اب اگر رونے کی نیگت سے آئے ہو وَاللَيْلِ اِلَا يَسْرَ جس سے کیا مراد ہے جب کھل گئی پہلے امام پیٹھ سیتھے خدا دوا ہے کھڑے ہو کھڑے ہو مجھے رولانے آئے ہو میرے کلیجے پاچ پاچ کرنے آئے ہو خدا قیدہ یہ چاہ رہا ہے قسم ہے علی کی بیٹی کے ان دیسوں کی جو بغیر چادر پہ جو بیری داگی کی حالت پہ کھل گئے ہیں اللہ حافظ شاہر علی پاچہ اللہ حافظ جب حالی کی بیٹی کے سر پہ چادر کی اللہ حافظ بتایا گیا کہ آپ بڑے تدینی بہن ہیں کہ آپ کبھی علماء سے پوچھا ہے یہ تحقیق کی ہے کہ تاریخ ایسی تم پر سب سے بڑا مسائب کونسا ہے مدینہ سے کربلا کربلا سے شام شام سے واپس مدینہ یہ تاریخ ایسی تم پر سب سے بڑا مسائب اس پوری تاریخ نہیں پوچھا میں بتاؤں اب بات کیا ہوں اس پوری تاریخ کا سب سے بڑا مسائب شام وریبہ کے جھڑ پھٹے میں علی کی بیٹی کا پہرہ دے ہاں 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 مدینہ کبھے بہتر لاشے گرے لاشوں کے گھوڑے دوڑے علی نے جب شوٹ کے کربر آلیا ایمانے میں بھول کے لیکن کمرت میں ظاہر نہیں ہوئے لیکن علی سے مدار کب چھوٹی جب شریف قطل حسین کی آواز ملکی آہ ملکی اللہ علیہ دیکھیں میرے طرف اب آزم بری یا حفظ ابھی حفظ کی بازگشت باقی تھی گھوڑے کے سموں کی تاپوں کی آواز آگا جس طرح علیہ السلام علیہ وسلم میں نے پڑھا کتابوں میں علیہ کا مہدانہ کربلا میں آنا بالکل ثابت ہے لیکن درمیان میں کچھ تصرفات بھی ہیں جو خود پیدا کیے گئے ہیں کتابوں میں نہیں ہیں بس کتابوں میں یہ سکچ ہے تیدھر کھوڑا نظر آیا علیہ کی بیٹی نے بہت سے دیکھا باپا سے پہلے کشبوے بلایہ پہنچی کشبوے بلایہ پہنچی لائے پہنچی علیہ کی بیٹی ابھیو سردانیوں سمین پہ کیوں بیٹیوں اٹھو استقبال کرو جب سے میرا باپ آنے آتے چل سکتی چل سکتی استقبال کی آتے ہماری پہنچی 63 بی بیوں نے علی کی سوال ایک ایک بلا تشویر ہلکا بنایا کوئی علی کی باپ روشتیوں ہو رہی ہے کوئی قدم کوئی رکاب کوئی زانو کوئی دامن اوا درجہ بہ درجہ علی بھی ایک بی بی کے ساتھ بے بلا تشویر ہار رکھتے ہیں پرسہ بے رہے ہیں اب جس کسی میں نے خود تھا کہ کوئی بڑا لی گوشت حدل ہے اس کے لیے ہے جبلا اگر سمجھ میں آ گیا تو قبر میں دی رونے کے لیے باپ ہی ہے میں نے کہا تھا چون سکت بی بیوں نے استقبال کیا پھر پیسٹ سے سننا پھر میں نے کہا ترے سکت بی بیوں نے علی کی سواری کے گرد حالہ بنائیا کیا یہ زبان پھر میں دی بھولنیا تھا نہیں کتابوں میں ایسے کیونکہ ہلکا تریسل بی بیوں نے بنایا عرباب مقاتل نے لکھا چون سٹھوی بی بی نشانی بتاؤں اس میں بھی کی یہ عباس کی طام میں ہاتھ آگیا ایسے ممبر پہ جھوٹ بولنے والا کہا جائے گا ہر مختلوار نے اس میں کی نشانی یہی لکھی کہ اس کا اول یہاں سے ہر مختلوار نے ہر مختلوار نے اللہ رب پہ جائے گا خیالت اللہ کیا میں تمہارا بارمائی مام فرمات گا السلام حالا دماؤ اس اللہ حالا کے سفر میں بہنے والے دہوں کے سلام سمجھ گئے ہو پانے پی بھی چین تسویرے سولے والا سکین اللہ کیا آخر کیوں نے لگا ہوگا اچھا حالت خیتر شکان کی نظر پڑی جائے لہا بیک آپ میری سکین اللہ آگے مجھ سے اکبر کا پرسان ہی گیا مجھے بابا کا پرسان ہی گیا کڑھا کے بیٹے کہ سکینہ ہباری پسلا پی بھی آگے آو بے با لرستے فدن کے ساو آگے بھگی اب میں عدنبر کی تاریخ کتابوں نے پائم آئیٹ نہیں بتائی بس اتنا ہے کہ ابھی کچھ خانسلا سوالی سے باہتی پھر روکے جانے بہت بدر کا پہنسلا بھی بہت درخت کھڑے لو دستے Pretty پھر پھر روکے وہاں گا آنا آ vibes آ آ آ آ آپ نے تو آرام سے سناؤں مجھے دکی طلاح علی جی کی مطلب پر اسے دین آئیے اجنبی سلام کیا کیا تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں کیا میں تیرا چکلے لے جاؤ مجھے بڑا مجھ سے کون ہے تمہاری تو اسے بڑا انشاف کرنے والا کون ہے تمہاری تیری شکایت کرنے والا تو کون ہے میں سے ہی شکایت کو نہیں کرتا یہ ایک خجد ہے خجد کا شکوا ہے اور وہ شکوا بیجا نہیں پجا ہے علی ایشہ مقدستر ہو گئی آپ نے پاسمہ بچی کیا شکوا ہے دادا سے میں جب کہا یار ایساہ کر اپنی ہیٹی کے پہنے کی آواز کرنے والا نکلک سوڑ کے گرہ بنائے جارے آئے دادا کے میری خوبی بچے اپنی ہیٹی کے پہنے کی آواز کرنے والا اور اس لکھ کہا بچے پہنے کی آواز کرنے والا کی شکا ہے موسیقی 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 موسیقی